آج ہم انتہائی اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتے ہیں یہ وہ موضوع ہے جس کا ذکر آپ نے عام طور پر نہ میڈیا میں سنا ہے قلیدی موضوع ہے اس پہ کسی سیاستدان نے سیاسی جماعت نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہے حکومت وقت اس پہ خاموش ہے حالانکہ یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس سے منسلک ہیں پاکستان میں رہنے والے دسیوں ہزاروں خاندان گویا کے لاکھوں پاکستانی اور اسی طرح سے ہزاروں پاکستانی خاندان جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان سے منسلک لاکھوں لوگ اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی بحریہ ٹاؤن کراچی کے منصوبے میں لگائی ہے جو پچھلے چار سال سے اس کی قسطے دے رہے ہیں ہر لحاظ سے انہوں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی جو ہے وہ اس منصوبے میں لگائی چکے ہیں اور اب یہ منصوبہ حالیہ رپورٹس کی وجہ سے حالیہ عدالتی کا روائیوں کی وجہ سے ایک گو مگو کی کیفیت سے گزر رہا ہے اس کا مستقبل غیر یقینی ہے مستقبل اس منصوبے کا اس کے سپانسرز کا غیر یقینی ہو یا نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ہی لاکھوں جڑے ہوئے پاکستانیوں کا مستقبل ان کی زندگی بھر کی کمائی کا مستقبل دعاو پہ لگا ہوا ہے اہم بات یہ ہے کہ بہریہ ٹاؤن کے منصوبے میں سرمایہ لگانے والوں میں ملک میں مقیم دسیوں ہزاروں لوگوں کے علاوہ امریکہ، اسٹریلیا، کینیڈا، سعودیرہ، دبائی اور دوسرے کئی ممالک میں مقیم ہزاروں اوورسیز پاکستانیوں نے بہریہ ٹاؤن میں اس منصوبے پر سرمایہ کاری کی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ پاکستان میں بین الاقوامی میار کی رہائش فراہم کرنے والا منصوبہ بن رہا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرٹ کے یہاں ترقیاتی کام ہر وقت وہ اپنی ٹیلیویجن سکین پہ دیکھتے تھے ان کو یقین تھا کہ یہ ان کی سرمایہ کاری کا بہترین ذریعہ ہے اس لیے اس میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان سے باہر پاکستانیوں نے کی اور اربو روپر کی سرمایہ کاری پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں نے کی اب ان سب ہمارے پاکستانیوں کے جن میں سے ایک کثیر اکثیت میڈل کلاس پاکستانیوں کی ہے ان کے ذہنوں میں سوال ہے ایک بھوچال ہے جو حالیہ دنوں میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ہاؤسنگ سکین قائم ہو رہی تھی جب وہ اپنی زندگی کا سرمایہ اس میں سرف کر رہے تھے جب وہ اپنی جمع پونجی اس میں لگا رہے تھے جب یہ ادارے اکام کر رہے تھے اور جب بھرپور اداز میں اس میں پیسہ لگ رہا تھا اس وقت پاکستان کی ریاست کے ادارے کہا تھے سبائی حکومت کے متعلقہ ادارے کیا سو رہے تھے ایسی سی پی کی آنکھوں پہ کیا پردہ پڑا ہوا تھا سندھ کا بولڈ آف ریوینیو کہاں گم تھا سندھ کا بیلڈنگ کٹرول او تھارٹی کا کہیں چھپ گئی تھی نیپ ایف آئی اے دوسرے ادارے کیوں نہیں انہوں نے ہمیں یعنی ان پاکستانیوں کو روکا ٹوکا وارن کیا کہ آپ کسی غیر قانونی منصوبے میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں کیوں نہیں بھرپوری قوت کے ساتھ وفاقی حکومت ہے سبائی حکومت سندھ آئی اور ان لوگوں کو روکا اور وہ بھی اور یہ لوگ یہ ہمارے پاکستانی اب یہ جاننا چاہتے ہیں آپ ان کا ذکر میڈیا میں نہیں سن رہے آپ ان کی باتیں کسی سیاستدان سے نہیں سن رہے حکومت کو بھی اس کی پرواہ نظر نہیں آتی کہ انہیں آخر جب کسی سرکاری ادارے نے کوئی وارننگ جاری نہیں کی انہیں متنبع نہیں کیا گیا انہیں روکا نہیں گیا حتیٰ کہ کسی عدالت نے بھی بہریہ ٹاؤن کے حوالے سے پاکستان کے عوام کو نہیں بتایا کہ اس پر پابندی ہے یہ غیر قانونی منصوبہ ہے اس سلسلے میں کوئی دو ٹوک ہے آرڈر سامنے نہیں آیا پچھلے چار سال کے کبس کم شروع کے سالوں کے دوران تو ان پاکستانیوں کا قصور کیا ہے یہ پاکستانی اب قصور پوچھ رہے ہیں اپنا کہ ہماری سرمایہ کاری کیا تباہ ہو گئی کیا ہماری جباہ پوجی تباہ ہو گئی اور یہ بھی بات سامنے آرہی ہے کہ ظاہر قص سے منسلک دسیوں ہزاروں لوگ تقریباً پچاس ہزار لوگ جس منصوبے میں کام کرتے ہیں ان کی ملازمتیں بھی ایک جانب دعو پہ لگ چکی ہیں پکہ بہران ہے بھرپور بہران ہے جس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے یہاں یہ حقیقت بھی سامنے رکھنے چاہیے کہ بہریہ ٹاؤن یکر رکھ چند روز میں نہیں بنا ہے اس کا آغاز دوہزار چودہ میں ہو گیا تھا جس کے بعد کروڑوں کے یہ جب دوہزار چودہ میں جب یہ منصوبہ آیا تھا اس کے بعد کراچی والے تو مارے ہوئے تھے یہاں تو شہر کے ایک میں کونوں کے ڈھیڑ تھے ٹوٹی پوٹی سڑکیں تھی جرائم سیٹے تباہ حال کراچی کے مضافات میں جب انہوں نے یہ ایک آلی شان بستی اُبھرتی ہوئی دیکھی تو لوگوں نے پاگلوں کی طرح سے اس میں سرمایہ کاری کرنے شروع کی کہ انہیں لگا کہ دبائی جیسی سہولتیں یہاں ہو رہی ہیں یہاں سے شاندار شہراؤں کا جال بچھ رہا ہے یا دید ازا پارکس بن رہے ہیں ڈینسنگ فاؤنٹین بن رہے ہیں اس خطے کی سب سے بڑی مسجد بن رہی ہے سٹیڈیم بن رہی ہے لوگ کھڑکی توڑ بوکنگ کرنے کے لیے دوڑے اور یہ سارے اس میں سے کسی رکھنیت میڈل ٹاؤن لوگوں کی تھی اور ایسا رش دیکھنے میں آیا ایسی لائنیں لوگوں نے لگا کہ بیڈیا ٹاؤن میں پراؤٹس بک کر آیا سرمایہ کاری کی کہ یہ پاکستان کی کیا اس خطے کی تاریخ میں اس انداز کی سرمایہ کاری دیکھنے میں نہیں آئی ہے اتنے اس عرصے کے دوران اور پھر یہ وہ زمانہ تھا جب تمام ادارے جب پوری ریاست وفاق کی قلیدی ادارے جن کا اس سے تعلق ہے سوبے کے دارے جن کا اس سے تعلق ہے لارڈ فورسمنٹ کے دارے جن کا تعلق ہے وہ سب یہ منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے کسی پاکستانی کو نہیں رکا کسی اخبار میں اشتہار نہیں دیا کہ آپ اس میں سرمایہ کاری نہ کریں اب یہ تمام پاکستانیوں کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ بیڈیا ٹاؤن میں اب تو وہ عمر بھر کی پوجی لگا چکے ہیں عربوں خربوں کی اپنے تمام پاکستانی ملک کے اندر ملک کے باہر جو ہیں وہ سرمایہ لگا چکے ہیں انہیں تو کبھی کسی نے خبندان نہیں کیا اپنے گھر کے خواب دیکھنے والوں کو بروقت آگا کیوں نہیں کیا گیا اور یہ تمام متعلق ادارے پہلے کیوں نہیں بولے تھے جو بول سکتے ہیں پاکستانی وہ بیچارے اب کچھ کچھ بولتے نظر آ رہے ہیں مگر نہ کوئی سیاسی جماعت بول رہی ہے نہ کوئی مت وقت کو اس کی پرواہ ہے نہ ہی کہیں ہمیں اس سلسلے میں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی بڑی سیاسی قوت اس حوالے سے اس بہران سے آگا بھی ہے پچھلے چار پات سال سے یہ کام ہو رہا تھا ہم کسٹے بڑھ رہے ہیں جماع پونجی آپ نہیں دے رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی ریزلٹ آج یہ مل رہا ہے کہ یہ لٹیگیشن ہے وہ لٹیگیشن ہے اب بیریہ ٹون کی پراپرٹی نہیں رہی یہ لوگوں کی پراپرٹی بن گئی ہے یہ لوگوں کے رہشیو کی پراپرٹی بن گئی ہے اب ہم وہاں گھر بنانا شروع کر دیئے تھے تو آج ہمیں پتا چر رہا ہے کہ یہ جگہ جائز ہے یہ نہ جائز ہے جا کے گھروں میں پتا کریں لوگوں کے جن کی انویسمنٹ ہے کسی نے اپنی بیٹی کے شادی کے لیے پلوڈ لیا ہوئے کسی نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے لیا ہوئے وہ سب کے سب پریشان ہیں اب وہ بیریہ ٹون کی انویسمنٹ نہیں نہیں ہماری انویسمنٹ ہو گئی ہے وہاں پر ہمارا پیسہ لگ گیا ہے پچھلے چار سال تھے جب ہم کسٹے بھر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ کے اسٹیٹ بینک نے پیوٹر جاتے تھے اسٹیٹ بینک پیوٹر اس کو ریلیس کرتی تھی پوری پورے پاکستان نے پیوٹر بنائے بیریہ ٹاؤن کے نام پہ جب ان کو نہیں پتا چلا جب بیریہ ٹاؤن نے سن گورنمنٹ کو پیمنٹ کیے جب ان کو نہیں پتا چلا آج یہ پورا شہر آباد ہو گیا تو ان کو پرابلم ہو رہی ہے اس میں دلچسل بات یہ ہے کہ یہ کوئی قفیہ معاملہ نہیں تھا یہ کوئی قفیہ انداز کی کوئی پانزی سکیم نہیں چل رہی تھی یہ کوئی فراڈ سکیم نہیں چل رہی تھی یہ معاملہ تھا جو پاکستان کے پورے میڈیا پر چھایا ہوا تھا چند ہفتے پہلے تک پاکستان کے تمام میڈیا چینلز پر اخبارات پر بیریہ ٹاؤن کے روزانہ پانس سے دس منٹ تک کے طویل استہارات چلتے تھے صبح شام رات دن یہ استہارات چلتے تھے اس میں پھرپور انداز سے ان پروجیکس کی ترجمانی ہوتی تھی قومی اخبارات میں جہازی سائز کے ایڈز نظر آتے تھے لیکن اس وقت بھی کسی بھی ادارے کی جانب سے کسی بھی عدالت کی جانب سے پاکستانیوں کو خبردار نہیں کیا گیا کہ نہیں بھائی یہاں اپنی زندگی بھر کی جمع پوجی نہیں لگاؤ یہ غیر قانونی منصوبہ ہے یہاں پر سرمایہ کاری نہیں کرو لیکن یہ ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا اور جب مطالعہ فکام نے کوئی تبیہ جاری نہیں کی ویڈیا ٹاؤن میں کروڑوں ارمو روپے کی سرمایہ کاری سے نہیں کہا گیا کہ گریس کیا جائے اب ایک بہت بڑا کرائیسز اوٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے اور لوگ نہیں اس میں اب انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کی قانونی ویلیو کیا تھی یا زمینے کس انداز کی تھی جس نے بچارے نے سرمایہ کاری کیے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جس کا یہاں پر روزگار ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ایک بہت ہی بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور خالصتاً انسانی مسئلہ اور اس کو اگر عبامی نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو موجودہ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ویریٹ آر میں ظاہر ہے کہ اب کاموام تو بند ہو چکا ہے یا مشیری بغیرہ بند ہو چکی ہے یا کہ عملے کو ایک ماہ سے تنقابی نہیں ملی ہے ٹھیک دار مزدور فارغ ہو گئے ہیں یہ ہزاروں لوگوں کی بات نہیں ہے دسیوں ہزاروں لوگوں کا تعلق ہے اور پھر ان کا دروزگار دعوں پر لگ گیا ہے ان تمام افراد کو کیونکہ اب کہا ہی گیا ہے کہ شاید بیریٹ آر نے چھٹی پر بھیج دیا ہے اگلے برحلے میں یہ بات بھی خارج امکان نہیں ہے کہ سب کو فارغ ہی کر دیا جائے گا اس دور میں جبکہ امپلائیمنٹ نہیں ہے یہ دسیوں بیسیوں تیسیوں پچاس ہزار کے قریب لوگوں کی نوکیاں جائیں گی تو یہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہوگا جو کہ ظاہر ہے کہ اس وقت نظر آ رہا ہے ہر لحاظ سے بہت بڑا کرائسز ہے بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کبھی جرائم ہوتے تھے یہاں پہ لوٹ بار ہوتی تھی چڑھ سیرون بکتی تھی سب کچھ ہوتا تھا لیکن آج یہاں پہ بلکل ظاہر ہے کہ ڈفرنٹ سیچویشن ہے اور یہ بہرحال اس وقت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ایک بہت بڑی یہ سیچویشن ہے جو سامنے آئی ہے اور اب ظاہر ہے کہ اس میں سپریم کورڈ آف پاکستان اپنی کارروائی کر رہی ہے پاکستان کے یہ عوام جو ہیں ان کی آنکھیں بہرحال پاکستان کی عدالت و عظمہ کی جانب لگی ہوئی ہیں ان کا انٹرس صرف یہ ہے کہ ان کی سرمایہ کاری وہ جس منصوبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے تھے وہ اپنی جگہ برقرار رہے ہیں ان کی اپنی سرمایہ کاری بچ جائے وہ لٹ نہ جائیں وہ برباد نہ ہو جائیں ان کا سارا سرمایہ پاکستانیوں کا پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے باہر پاکستانیوں کے باہر کا جو اعتماد ہے پاکستان پر تباہ برباد ہو جائے گا کیونکہ یہ دو پانچ سو لوگوں نے سرمایہ کاری نہیں کی ہے ہزاروں لوگوں نے کروڑوں ڈالر یہاں پر لگائے ہیں اور یہی وہ صورتحال ہے جس پر ان کی نگاہیں سپریم کورڈ آف پاکستان میں لگی ہوئی ہیں جہاں پر بیریہ ٹاؤن کے حوالے سے بھی بہت زبردست سماعت ہو رہی ہے یقیناً عدالت عزمہ ہے وہ اس دمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی فیصلہ کرے گی اور جو بھی پاکستان کی عدالتیں فیصلہ کرے گی اور عدالت عزمہ فیصلہ کرے گی وہ تو آبویسلی سب سراکوں پر ہوگا مگر یہ لوگ جو ہیں ان کی نگاہیں بیریہ ٹاؤن پر لگی ہوئی ہیں اور ان کے لیے ایک امیت کی کرن پیدا ہوئی جب حالیہ دنوں میں گرانڈ ہیاتھ ہوتل کی غیر قانونی ملٹی سٹوڈی بلڈنگ کے حوالے سے سپریم کورڈ آف پاکستان میں کارروائی ہوئی جس میں چیف جسٹس پاکستان نے بہت ہی امپورٹنٹ ریمارکس بھی دیئے تھے کہ فلیٹ بک کرانے والے وی آئی پی تو اب اپنی فلیٹس کی چابیوں کا انتظار کر رہے ہیں اب سیڈیو کو اتنے سال بعد کیوں خیال آیا ہے اس معاملے کا تھرڈ پارٹی انٹرنس دیکھ کے حل لکانا ہوگا اور پھر سیڈیو کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ بات بھی کی چیف جسٹس پاکستان کے ان کے ریمارکس تھے کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جنہوں نے کہ اس میں اپنی سرمایہ کاری کی تھی اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس معاملے میں جو بہری اٹھان میں سرمایہ کاری ہے دسیو ہزاروں لوگوں کی اس حوالے سے کیا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ پاکستانی یہ جائیں کہاں یہ کس کا گریمان پکڑے یہ کہاں پہ دروازہ کھٹکڑائیں کون سے ادارے کے پاس جائیں کیونکہ یہ ریاست کا کام تھا یہ صوبے کے اداروں کا کام تھا یہ وفاق کے اداروں کا کام تھا کہ جب اس پیمانے پہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس پیمانے پر اس لیول کا ایک پورا شہر بن رہا ہے تو یہ تو دیکھ کے لوگوں کو بتا دو کہ یہ غیر قانونی شہر بن گیا ہے یا یہ کہ قانونی شہر بن گیا ہے مگر اب یہ بن گیا ہے تو اس کا کیا کیا جائے اس پر قانونی رائے ہی حاصل ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے پاکستان کے انتہائی نامور اور بہتی سینئر سیزنڈ قانوندان ہیں سپریم کورٹ بارس ایسیشن کے سابق صدر لے چکے ہیں جناب رشید رزوی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوی صاحب یقیناً آپ کے بھی درجنوں جاننے والے ہوں گے جنہوں نے بیریہ ٹاؤن میں پیسہ لگایا ہے میرے بھی ہماری اس آفس کے درجنوں لوگ ہیں جو بچارے غریب اپنی تنقاہوں سے پیسہ دیتے رہے ہیں چار سال وہ مجھے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے چار سال میں تنقاہ کا ایک حصہ یہاں پہ سرمایہ کاری کی ہے اور وہ دیکھ کے حران ہوتے تھے کہ یہ چیز بن رہی ہے اب اس کا مستقبل غیر محفوظ ہے اور یہ پوچھ رہے گا ہم جائیں کہاں ہم کس کا دروازہ کھٹ کھٹائیں اگر ہمارے ساتھ فراڈ ہو رہا تھا تو ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا یہ تو ریاست کا کام تھا مناسب سوال ہے ان لوگوں کے سہن میں اگر طوفان اٹھ رہا ہے تو صحیح ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کوئی دو بات نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کرائسز ہے اور بہت سے لوگوں کا عرب و روپے کا انویسمنٹ جو ہے اب وہ ڈھوکتا نظر آ رہا ہے یہ ایک پہلی بات تو میں یہ آپ سے ارس کروں گا کہ یہ کوئی ایک دن دو دن یا مہینے میں ڈبلپ نہیں ہوا ہے کرائسز یہ کوئی دو دھائی سال سے سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اخباروں میں بھی آتا تھا کہ جی سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے اور یہ سو موٹو نہیں تھا ایک کمپلینٹ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ غریب لوگوں کی کسانوں کی اور آبادکاروں کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا ہے یہ تو یہ یقیناً لٹیگیشن تو آپ سے شاید ایک دیر سال پہلے ایسے تو عدالتوں میں لٹیگیشن چلتا رہتا ہے لیکن تھوڑی سی اس کی تشہیر زیادہ ایک دیر سال پہلے ہوئی مگر سروایہ کاری کا جو بڑا حصہ ہے وہ دو ہزار چودہ جب یہ منصوبہ شروع ہوا ہے اسے بعد دو ہزار سکرہ تک تو ہو چکا تھا کامران صاحب کامران صاحب یہ آج جو بات کر رہے ہیں لوگ کے ہمارے پیسے ڈوب رہے ہیں یہ اس وقت کیوں نہیں اکورٹ میں آئے اور انہوں نے آکے اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کیا یہ چیزیں ہائی لائٹ کی کہ بھئی وہ بے گناہ ان کو تو ٹرپ کیا گیا ہے اور اس میں اداروں کی کتائیاں ہیں آج وہ پچاس ہزار آدمی ہڑتال کرتے ہیں نیشنل آئی وے بلوک کرتے تھے یہ انہیں اس وقت اپنی آوازیں اٹھانی تھی جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا لیکن اس وقت انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ میں بالکل ان کے ساتھ ان کے ہمدر دیاں ہیں لیکن دیکھیں نا یہ تو سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری تو ریاست کی تھی نا یہ تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری تھی یہ دیکھیں نا یہ بینک کے ساری پیمنٹس ہوتی تھی اس میں سٹیٹ بینک آف پاکستان تھا اس میں سیکیورٹیز ایکسینج کمیشن تھی اس میں حکومت سندھ کے ادارے تھے ایک لٹیگیشن چل رہی ہے مگر ان اداروں کا کام تھا کہ دو ہزار سولہ میں ہی کہتے کہ بس اب اس میں سرمایہ کاری نہ کرنا ہے آپ نے ایک بات کہی تھی اپنے انٹروڈکشن میں کہ یہ اشتہارات آ رہے تھے اخباروں پہ ٹی وی پہ دس دس منٹ کے دیکھیں کوئی اشتہارات بیلڈنگ کنسٹرکشن کا اپارٹمنٹ کا بنگلوز کا بغیر اپروول آف سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی آئی نہیں سکتا ہے اور وہ اس کی سپرویشن کرتی ہے وہ آپ ایسا کر نہیں سکتے کہ آپ نے اسی گس کے فلیٹ کا اشتہار اپروول کرایا اور کوئی بیس منزلہ بیلڈنگ کا اشتہار چلا دیں اس کو نظر رکھتی ہے اور اگر وہ کوئی غلط اشتہار ہے غلط بیانی ہے اس کی کانٹرادکشن کرتی ہے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی لیکن جیسے آپ نے بار بار اس میں کہا ہے کہ یقیناً اداروں کی یہ غفلت ہے جو ایسا صاحب ایک طرف سے بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی ہے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پبلک منی بلینز میں اور شاید ٹریلینز میں لوگ پیسہ لگا رہے ہیں پاکستان کے باہر سے کروڑوں ڈالر آ رہا ہے جو کہ اس منصوبے میں لگ رہا ہے تو یہ تو اور وفاقی اداروں کا بھی کام ہے بلکہ پوری حکومت کا کام ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کو بلے رکو یہ نہ کرو لیکن اب وہ جب وہ لگ چکا ہے پورا اب وہ بچارے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے آپ دیکھیں نا کہ یہ وہ لوگوں کا پروجیکٹ ہے جو کہلائے جاتے ہیں بلیو آئیڈ بوئی حکومت کے ہر دور میں یہ لوگ بلیو آئیڈ بوئی رہے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اتنی کاروائی ہوئی ورنہ تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا سر عوام کے آنسو کیسے پوچھیں گے عوام کے جو دل ڈوب رہے ہیں یہ کیسے ریٹریو ہوں گے یہ آپ کی بات بلکل حق بجانیب ہے اس میں عربوں کا لوگوں کی لائف سیونگ میں آپ سے بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ اس پہ اتفاق کروں گا کہ لوگوں کی لائف سیونگ اس میں انویسٹ ہے اور لوگوں نے کہاں کہاں سے پیسے جمع کر کے کیا خواب دیکھے ہیں کہ یہاں پہ پراؤڈ خریدے ہیں اور اگر یہ اس طرح سے نیسٹ اور نابود ہو گیا رک گیا بیچ میں تو بہت بڑا کرائسز ہوگا بہت عربوں کا نیشنل لاؤس ہوگا پبلک منی کا زائے ہوگا اس پروجیکٹ کو تباہ نہیں ہونا چاہیے بند نہیں ہونا چاہیے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیویل سوسائٹی کے لوگ سامنے آئیں لوٹیز سامنے آئیں اور وہ جا کر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کریں اس کی وضاحت کریں اور اس میں گارنٹی لیں کہ جی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا جتنی زمین سپریم کورٹ کرتی ہے لاو فولی آلوٹ ہو گئی ہے ان سے تو پورے پیسے لے کے انہیں آلوٹ ہونے دیں اور جو باقی ڈسپیوٹڈ ہے ان کے لیے کچھ خریداری کریں لینڈ ایکویزیشن کے تحت ایکوائر کریں لیکن ان کو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جا کر سپریم کورٹ سے ہی آرڈر لینا پڑے گا اور کوئی دارہ ان کی مدد نہیں کر سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہی امپورٹنٹ رائے ہے جناب رشید نے ہمیں دے رہے تھے اور بلکہ لاکھوں پاکستانیوں کو دے رہے تھے جن کی پوری زندگی کے سرمایہ جماع پوچی جو ہے وہ بہریہ ٹاؤن میں لگ چکی ہے اس کے علاوہ بیچارے پچاس پچپن ہزار لوگ بھی ہیں جن کی ملازمتیں وہاں سے جڑی ہوئی ہیں